السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کی قبولیت جس رب نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو کیا وہ رب تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا جو رب خود تمہیں اس مور پر لائے ہے کہ تم اس سے مانگو تو کیا وہ رب تمہاری فریاد سن نہیں سکتا دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے بے شک تقدیر لکھی جا چکی ہے لیکن یقین کرو دعا سے تقدیر بھی بدل جائے کرتی ہے تمہارا اللہ کی بالگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگنا ہی اس بات کا ثبوت ہے وہ تمہاری فریاد کو سن لینا چاہتا ہے دعا فورا قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لینا سنبھال لی اس رب نے اور اگر تمہاری دعا سنبھال لی ہے تو سمجھ جانا وہ رب تمہیں بہترین دینا چاہتا ہے دعا ہی تو ہے جو دو بچڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے دعا ہی تو ہے جو تمہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے دعا ہی تو ہے جو تمہارے غم کو خوشی میں بدل سکتی ہے دعا ہی تو ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک ہوئے جا سکتی ہے اور اگر دعا مانگ کر بھی یہ سوچ کے کہ قبول ہوگی یا نہیں تو کیا اسے کہتے ہیں اللہ برپک کا یقین اس کے تو بس ایک ان کی بیر ہے تقدیریں بدل جائے تکی ہے اس رب نے تو کہا ہے نا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو یقین رکھو اس پر وہ تمہاری دعا رد نہیں کرے گا وہ تمہاری یقین اور تمہاری طرف کو دیکھتے ہوئے تمہیں تمہاری من پسندی تک لے جائے گا یاد رکھو دعا کی قبولیت لازم ہے آج نہیں تو کل تمہاری دعا قبول ہو جانی ہے آج نہیں تو کل تمہیں تمہارے صبر کا صلاح مل جانا ہے آج نہیں تو کل تمہاری منزل بھی تمہارے من پسند چیز ہو جانی ہے